دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بارہ بائی چالیس ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے بہت سیمپل سا پلان ہے اگر سائز کی بات کریں تو بارہ فٹ بہت ہی کم سائز ہوتا ہے اس کی موڈل کو ڈسکس کریں گے بارہ بائی چالیس میں پورا پلان میں نے کریٹ کیا ہے جس کا کیل میں نے گراؤنڈ فائسٹ اور سیکنڈ فلور یہاں پر کریٹ کیا ہے یہاں پر تین منجل یا گھر بنا ہو گا ہے جس کا چائز اوورال فرنڈ کی بات کریں تو بارہ فٹ ہے لمبائی کی بات کریں تو چھالیس فٹ ہے تو اسے موڈل کو میں نے بہترین تری سے ڈیکوریٹ کیا ہے فرنڈ ڈیلیویسن کی بات کریں تو بہترین سے نیو لک دیا ہے تو آپ اس موڈل کو دیکھیں سمجھیں جیسا بھی لگے اوہ سے حساب سے آپ ہمیں اپنا اوپینین جرور بتائیں تو اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو بنیش وڈم لگاتار میں ہوں پاہن جھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے دوستوں اسمال ہاؤس پلان کو سکر ٹائم نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں سا سب والا کی ضرور پریش کرنے سے آنے والے سبھی ویٹ آب لگاتار دیکھ سکے تو بارہ بائی جو چالیس کا یہ پلان ہے دوستوں میں سے جوم کر کے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھنے کو مل جائے دیکھیں گا ریڈ کلر سے ڈیکوریٹ کیا ہے میں نے کچھ یہاں پر یہ باونڈڈی باول جو کریٹ کیا ہے یہ آپ کا پہلے یہ سٹون کا یوز کیا ہے یہ گلاسز کا یوز کیا ہے اس کے بعد یہاں پر ٹری وغیرہ لگا دیا ہے تری سائیڈ کلویڈ ہے دیکھیں گے تین سائیڈ سے بند ہے فرنڈ سے ہی اوپن ہے یہ پورا موڈل اسی کو ڈسکس کریں گے تو اگر ہم گراؤنڈ فور کی بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے مین ڈور یہ ہے مین ڈور ہے سائیڈ میں گلاس کے ونڈو بھی میں نے دیا اوپر بھی ونڈو دیا ہے اس سے آپ کا ویل ڈیکوریٹر لگے مین ڈور سے جیسے آپ انٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک ہال مل جاتا ہے جسے آپ پارکنگ ایریا بھی بول چکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈور ملتا ہے ڈور کی مادرم سے آپ اندر جائیں گے اس کے بعد آپ کو اسٹیئرز ملتی ہیں یہاں سے شڑھنے کے لیے اور چڑھ کے جائیں گے پھر ٹرن ہو کر پھر سائیڈ میں آ جاتے ہیں اسی کے نیچے لیٹن بات کریٹ کیا ہے اسٹیئرز کے نیچے لیٹن بات ہے جس کا ڈور سائیڈ سے دیئے جسٹ اس کے بغل میں کچھن ایریا ہے جس کا ڈور سائیڈ سے ہے اور جسٹ پیچھے آپ کو ایک بیٹڈروم ملتا ہے تو بارہ بائی چالنس میں آپ کو یہاں پر پیچھے ایک بیٹڈروم ملتا ہے پھر کچھن پھر لیٹن بات اور اسٹیئرز فرنڈ میں آپ کو کار پارکنگ آر ساری پارکنگ کا ایریا ملتا ہے یہ آپ اسے بیٹڈروم استعمال کریں ہال استعمال کریں وہ آپ نے دیپین کرتا ہے تو یہ تو گراؤنٹ فلور کی بات ہو گئی گراؤنٹ فلور میں اور کچھ خاصا ڈیجائن نہیں کیا ایک ٹیکچر میں نے دے دیا ہے جیسے آپ کے گھر کو تھوڑا لک بیتری نہیں لگے اب بات کرتے ہیں کہ فرسٹ فلور کی تو یہ فرسٹ فلور ہے اسٹیئرز کے مادم سے جیسے آپ اوپر آئیں گے تو فرسٹ فلور کا جو ڈیجائن ہے وہ بھی سیم ہی ہے پیچھے وہی سے بیٹڈروم پھر سے کچھن لیٹن بات اسٹیئرز اور جو آپ کا نیچے ایجا ہال یوز ہو رہا تھا وہ ایجا بیٹڈروم آپ کا یہاں پر یوز ہونے والا ہے ایجا ویڈروم آپ اسے یوز کریے گا بڑا سا ایک ویڈروم آپ کا فرنٹ میں آ جاتا ہے فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ میں نے یہ دیکھئے دور دیا ہے بالکنی میں آنے کے لیے گلاس کا دور ہے یہ ایک وینڈو ہے گلاس کا اور لگ بک تہائی سے تین فٹ کا یہ بالکنی میں نے یہاں پر نکالا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بالکنی کا یہ یہاں پر اگر ہم بات کریں تو اسٹون کا یوز کیا ہے یہ گلاس کا یوز کیا ہے اور یہ نیچے جو آپ ریڈ کلر کا ریڈ کلر دیکھ رہے ہیں یہ ڈیجائنگ کے پرپس سے میں نے کچھ چیزیں ریڈ کی ہیں تو یہاں پر بالکنی میں آنے کے لیے اس ڈور کا آپ استعمال کریں گے اور سارا ڈیٹیل ہوا ہی سیم ہے جو نیچے آپ نے دیکھا تھا یہاں پر میں نے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ لائٹس ہیں وغیرہ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سیکنڈ فلور کے سیکنڈ فلور پر بھی کچھ ڈیجائن نہیں سرپ باؤنڈی بال کو میں نے چینج کر دیا ہے باؤنڈی بال جو یہاں پر اسٹون یوز تھا اس کو ہٹا کر پورا گلاس کا یوز کر دیا ہے اور سارا جی سیملر وہی ہیں اندر کی بات کریں تو وہ بھی وہی سیملر ہے پیچھے وہی بیڈ ڈوم کیچین لیٹن بات سٹیئس اور فرنٹ میں آپ کا بڑا سا ایک بیڈ ڈوم تو بارہ بھائی اگر چالیس کی بات کریں تو یہاں پر میں نے تین فلور کی ریٹ کی ہیں گراؤنڈ فیسٹ اور شیکنڈ موڈل سیملر ہے اگر آپ ان کو ریموو کرنا چاہتے ہیں آپ کو کسی بیڈ ڈوم نہیں رکھنا ہے کسی بھی فلور پر وہ آپ اٹھا سکتے ہیں لیٹن بات نہیں رکھنا وہ اٹھا سکتے ہیں اپنی ریکارمنٹ کے اکورڈنگ لائچ فلور پر میں نے دوستو خوشبیک ریٹ نہیں کیا ہے سارے تین فٹ کا چاروں طرح باؤنڈی فرنٹ میں ریلنگ جیسا کہ میں نے سٹائٹنگ میں ہی بتا دیا تھا ریلنگ کو دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ایک سٹون میں اور ایک گلاسز میں یہ پورا بارہ بھائی چالیس میں موڈل بن کر آ جاتا ہے خبی چھوٹا پلان ہے تو اسی کے اکورڈنگ ڈیجائن کیا ہے فرنٹ ڈیلیویشن بیسٹ ہے جیسا بھی آپ کو لگا ہو ویڈیو آپ ہمیں ضرور بتائیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھیں اگر آپ ہم سے واتس اپ پر کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ویڈیو کریٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واتس اپ پر کانٹیکٹ کریں ہماری پیٹ سروس کا بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں وہاں پر 50% پیمنٹ آپ کو ایڈوانس دینا ہوتا ہے 50% اس موڈل کو آپ جاتا چاہتے ہیں شیئر کریں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں